ہائے فرینڈز انڈیا پاکستان بورڈر کے بلکل قریب بنائی گی یہ جھوپڑی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری انگلی کی سید میں آپ دیکھیں سامنے آپ کو کچھ گھار نظر آ رہے ہوں گے اور ایک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے یہ انڈیا کی حدود میں ہے تو یہاں پہنچیں ایک جھوپڑی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی روٹین کس طرح سے ہوتی ہے یہ جو جھوپڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وومن رہتی ہے اور آج کا پور دن جو ہوگا میں یہاں پہ گزاروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس وومن کی پورے دن کی کیا روٹین ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ سارا ڈیزلٹ ہے اور ان کو پانی پینے کے پانی کے بھی کافی مسائل ہیں کیونکہ یہاں پہ ہینڈ پام وغیرہ نہیں ہوتے اس کی علاوہ کافی مشکلات یہ فیس کر رہے ہیں کیونکہ قریب ترین مارکیڈ بھی نہیں ہے تو یہ کھانا پکانے کی چیزیں کہاں سے لاتے ہیں ضروریات کی چیزوں کے لیے ان کو ٹریول کر کے کہاں تک جانا پڑت ہے جو جو مشکلات ہیں وہ ان کے زبانی سنیں گے آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کے کام کاج کی کیا روٹین ہوتی ہے یہ تو فرینڈز ابھی یہاں پہ چائے بنای جا رہی ہے اور باجی سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اپنی زبان میں سریکی میں ہمیں کوئی گانا سنا ہے تو ابھی باجی جو ہمیں گانا سنانے لگے ہیں باجی کا گانا بھی سنتے ہیں ساتھ ساتھ چائے بھی بنتی رہے گی چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوائیں ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے آہ میرا دل دارا میری سینگیاں دا سردارا لٹ جو گدائی جگ سارا وے میتا پرائیں ہم وے ہی سانگے اتھائی 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 ہم وے آہ میرا دل دارا میری سنگیاں دا سردارا لٹ جو گدائی جگ سارا میں تپ رہی ہموے ہی سانگے اتھائی ہموے با جی واہ کیا بات ہے با جی کیا بات ہے دیکھیں جنگل میں منگا لگا ہے انہوں نے با جی کافی سفر کرنا تو بات تو ساں کول پہنچی ہے ہی تھا تھا کہ بھی ڈیزر ڈویش راوڑا لے لوگاں دی زندگی دیکھاؤں کی میں رہا ہنساں نے گزر بسر کرنے پین سناؤ تو ہاں دی تھا لائف کی میں گزر دی پائی ہے لائف بھائی آسا تھا کوئی مستقل کینی راندے اچھا اچھا باس ہوں میں آنڈے سے جی بلے تھا روئی اچھ بارش بغیرہ تین دی اپنے جانور بغیرہ کون مطلب آپ کی یہاں پہ کیمپنگ تب تک ہوتی ہے جب تک بارشیں ہوں پانی ہو اور ہری بھری گھاس ہو جی بلکل جب بارشیں زیادہ دیر تک نہ ہوں گھاس ختم ہو جائے پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پھر کون سا جانور ہیں گائے ہیں بکری ہیں کیا چیزیں بکری ہیں لیکن زیادہ تر سارے کول گاما ہیں اچھا اچھا صحیح ہے جی ہے فرینز جیسا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ کچھ مارکیڑ بھی نہیں ہے تو ہم کچھ سامان بھی ساتھ لے کے آئے تھے رائس اور چکن وغیرہ اور باقی چیزیں لے کے آئے تھے تاکہ وہاں پہ کوکنگ کریں گے جب بھوک لگے گی تو باجی آج کھانا کھلائیں گے نا پکا کے ہمیں جی بھائی بلکل رہو آج رات ہی تھے ہی رہو ٹائم گزار ہوں اتنا انتے بعد جانور بغیرہ ساڑے دیکھتے چلے بنا جی بہت شکریہ دیکھیں جی آج کا دن یہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں باجی کوکنگ کریں گے ہم کھانا بھی یہاں پہ کھائیں گے باقی بھی جو یہاں کی لائف ہے یہاں کی روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایسا کہ آپ میری انگلی کی سید میں دیکھ رہے ہیں وہ سامنے جھوپڑی ہے جہاں پہ بیٹھی باجی ہمارے لئے کھانا بنا رہی ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ کچھ بھائی جو ہیں یہ جانور وغیرہ چڑھا رہے تھے میں نے کہا ان کے پاس چلتا ہوں اور ان کے حال اوال پوچھتا ہوں بھائی سب کیسے ہیں ٹھیک بھائی شکر ہے اللہ دا سنائیں بھائی یہاں پہ آپ کا کیسے گزارہ ہو رہا ہے بھائی 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 بھائ دیکھ ایسا کہ دیکھٹا ہے مختلف وغیرہت کے پاس خیضہ دیکھ ٹھیک میں نے اللہ ہو رہا ہے اور ان کی لگائی میرہ اس مادشریہ پر ابودوںleme accountability ہمارے تو ہمیں آپ وہ ٹوبے جو ہیں جہاں پہ جانور پانی پیتے ہیں وہ بھی لازمی دکھائیں گے ہمیں جانور پانی پیلانے کے لیے پیچھے آ جائیں گے تب تک کھانا بان رہا ہم کھانا کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ وہاں پہ ملتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ روید لوکی سے آدھا تھے کیونکہ جنگلی وڈرانے تھے روٹی تھے ہونڈی کیا نہیں بجڑے ساکھ بوکھ لگی اترے لگی اسا بسم اللہ پاڑتے بکری گجالتے اسا کھیر پی گھن درانے ہیں بہتا نہیں آپ کے پاس تو کیسے پینے رہے ہیں بسم اللہ حرمانے رہے واو دیکھیں جی کوئی برتا نہیں ہے اس کے پاس بھائی کے پاس اور یہ بھی دیکھیں دودھ پی رہے ہیں بکری کا دیکھیں جی مشکلات میں بھی ان کے لیے سروائیو کرنا میں کہتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن یہ مینیج کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کھانے کے بعد پییں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو دکھایا وہاں پہ بھائی جانوں بغیرہ چرا رہے تھے ابھی پھر میں واپس آئے ہوں یہاں دیکھتے ہیں کہ کوکنگ کا جو مرحل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو توبہ جات وہاں پر جانور بغیرہ سارے سین دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی باجی نے مسالہ بغیرہ بنا لیا ہے باجی کتنا ٹائم لاگ ویسی مزید باغ سو ہے گھنٹے دویج پاڑ بے سن ربیں tável چلو ٹھیک میرے مانے اے ایک旅 طوبہ جات کے کفی سارے جانوروں والے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ابھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دور دراز ان کے کیمپ لگے ہوتے ہیں سارا دن یہ جانور چراتے رہیں گے جب شام کا ٹائم ہوگا تو یہ اپنے جانور اپنے کیمپ میں لے کے چلے جائیں گے ھیک بیٹا کیا لے ٹھیک ہو تبہی ہے ھیک بیٹا ایسا ہو گھرچ جانوراً چرا گ Village اگر واپس گھر بینے ہوئی یا علیہ شام کوئی شکر ہوتا ہے اور گھر میں نے پہنے پہلے میں کتنا ٹائم لاغ میں سگھو گھر پوچھنا تھا کہ آپself laminder لگے یہ دیکھیں جی یہاں سے کچھ فاصلے پر جو ان کا کیمپ لگا ہوئے دس پندرہ منٹ تاکہ بائی بتا رہے ہیں کہ اپنے کیمپ میں پہنچ جائیں گے چھوٹے بچیں بچاروں کو بھوک لگ چکی ہے اس لیے دیکھیں اپنے جانور لے کے واپس جا رہے ہیں اچھا باجی یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے مثالہ وغیرہ جو بنایا ہے یہ تو ایسے اپنے کھلے ہام ریت میں ہی رکھ دی ہے تو اس میں تو مٹی چلی جاتی ہوگی بائیات کسا نمیں آئے وے تاکو پتہ کہ نہیں ہی گال دا ساڑے واسطے کیا مٹی کیا ریت یعنی ایک تو آپ کی عادت بن چکی ہے اور ویسے بھی آپ ان چیزوں کی حفاظت بھی کرتے ہوں گے ویسے اگر مٹی ہے بھی صحیح تو آپ نہ بچاؤ تو کرتے ہیں کیا بچاؤ کروں بھائیات ساڑے واسطے کیا بچاؤ گئے کئی میلے میئے کئی میلے اندھاری ہے کئی میلے ہوا ہے کئی میلے ہوا ہے کتو بچاؤ تھی دیکھیں جی سہرام میں رہتے ہوئے ہن لگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن ان کی عادت بن چکی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ساری نیچے ریت ہے اور ریت میں بیٹھ کے یہ کوکن کر رہے ہیں اوپن ان کے کچھن ہے بھائیت بھائیت بھی مدد وقت بھائے جیسے ہیں تو بھائیت ساتھ بڑا مسئلہ بڑھئے ہو سی تردیو اسے جی ہے بہت ساتھ بڑھ دے اسے کی تھا وہ نو بارس لوگ چپٹے بیٹھے راندے سے لکایی بیٹھے راندے سے بھی يا بھائیت کیا کرتے ہیں جریب لوگ اسے کیڑے ہونے آپ نیچے نیچے ڈرمکو کی خاتر ہیں ساری مشکلات کا سامنا کرے ہیں آپ جی آبیل کول ساڈا سب آرہی یا سس برداشت کے رہندے سے اپنے جانوران دی خاتر یہ دیکھیں بھائی پہلے جانور اچھرانے گئے ہوئے تھے تو ان کی میر بانی ہے انہوں نے کہا جی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو جانور ادھر بچوں کو دے کے ادھر آگئے ہیں اور بھائی کے ساتھ یہ بھی ہلپ کر رہے ہیں ککنگ کے لیے ابھی ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد نیکس روٹین شیئر کرتے ہیں ساڈے بھوٹس ساڈے بھوٹس ساڈے کو ساڈے بھوٹس ساڈے کو انشاءاللہ سیار دے گھنڈہ روٹی تیار ہوتی ہو سی انشاءاللہ انشاءاللہ بھوٹس لگی ہو سینا اتنا سفرکارت ہے ماشاللہ وہ تو ہمارے چہروں سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا جتنے بھوٹس لگی ہے ساہ اتتنا پندرہ یارے دا جاڑے اگر ساکو پانی یار ساری کنگوپاتھوڑا دور تھی وں سے ہوتا ہے لیکن روح سے اکرہ دو کو ساتھ اکرہ ڈیوٹ ڈیوٹ پیدا دنیا کتے ہیں یہ بات اندلہوں نے چلے گا یہ باجی مرچ حلدی سارا مسالہ ہم ساتھ ہی لے آئی تھی ہم نے کہا کہ پتہ باجی لوگوں کے پاس چاہد نایوں یہ سی جی سیجا ہی ہے اسی لئے ہم نے نفر بہتنی چھوٹنی نل کھا گن سے پتلا کھیر سے بڑھائیوں سے اندھے نل روٹی کھا گن سے دور دور تک بھی ہے بانے خود دے گی نویتا کیا مل دے ویسے ہمت ہے مہربانی ہے آج تو سا گھننا ہے وہ تاڑی مہربانی تو ساوی کھا گن سو جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اس مشکل حالات میں یہاں پر رہ رہے ہیں بس اللہ جیڑا وقت دے وہ سبحان اللہ بلکل شکر ہے اندیزاد اللہ شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ آپ کی مہمان آوازی کا جتنا تاوان تھی سکتے ہیں انشاءاللہ سارے بھائی ہیں انشاءاللہ سارے کو طور پہ آبی اصر روی دے لوگ سیکھ رکھیں نیے کہ یار دوست سکتے ہیں انہوں نے جیتنے بھی تھی سے کہ خزمات کریں نیے پاری میحر بانی تساں اتنا خرچہ کرتے ہیں ساڑے واہ سے بھی آپ ہی خاص ہو اصہ ہی کھاس ہو انشاءاللہ ضرور طاق بھی دعا کریں سم اچھا بھائیہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جانور اتنے سارے تو ہیں ان کا دودھ تو کافی ہوتا ہوگا پھر وہ دودھ کا کیا کرتے ہیں شہر سے آتی ہیں شہر سے آتی ہیں شہر سے آتی ہیں شہر چوانے ہیں ریٹ زیادہ ہے لیکن ساڑھے گون چین چار ہزار رپے مان سو رپے کیلو یعنی کی چین سارے گون چا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کھانا پکانے کے لیے جو چیزیں مطلب جیسے چینی پتی گھی وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پھر یہ کیسے مانیج کرتے ہیں یہاں پہ تو کوئی مارکیٹ نہیں ہے قریب بھائی انگیڈے گھڑیا لے کھیر چاوانا نا آسانوں کو ساڑی تو ساڑے واسے کو سبزی کی دیا ہو کوئی اٹھا کی دیا ہو جیڑی چاہ دی ضرورت پوے والو آتا ساڑے واسے گیدیا نا ساکو آ رہے نا یعنی اے شکر الحمدللہ اے ٹنشن کینی ساکو اچھا مطلب جیدی ضرورت پوے میلے ویندی ساکو ہر روز بھی میلے دے گھر میں دے بچا کرے سایتھا ہوں ساکو ضرورت پایا بینے یعنی کہ ساکو گھڑیا لانا دے تو ساڑے واسے برا پی چاہیان دے اندی زادہ شکر ہے با وقت گزردہ پے ایسے سہرہا میں یہ موٹی موٹی لکڑیاں جو ہیں اندن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور ان کی مزے سے آگ جو ہے وہ کافی دیر تک چلتی رہتی گئے ابھی باجی جو ہیں وہ ککنگ کر رہی ہیں باجی سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا باجی چوکہ ٹائم مزید لاغوے سی باس بھائیہ پندرہ میلت بے چیلنجی ٹھیک ہے پندرہ منٹ تک تیار تھی گیا سنچاول ٹھیک ہو گیا پندرہ منٹ بعد ککنگ فائنل ہو جائے گی نیکس کام کار کی جو روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں سروننگ میں آپ دیکھ سکتی ہیں سارا ڈیزرٹ ہے اور ڈیزرٹ کے بیچو بیچ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سبو کے ہم یہاں آئے تھے ابھی دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ جانور چھتا رہے ہیں یہ ان کی بکریاں جو ہے یہ سہرا میں گھاس وغیرہ چاہ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی وغیرہ نہیں ہوتا بارشوں کے پانی سے یہ گھاس جو ہے ہربرا ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں اور جب پانی خوشک ہو جاتا ہے جہاں دیر تک بارشیں نہ ہوں خوشک سالی ہو پھر یہ گھاس بھی خوشک ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اپنے جانور لے کے واپس چلے جاتے ہیں اور یہا انشاءاللہ ان لوگوں کو شوک ہوتا ہے دیکھیں جانور کتنی کیر کرتے ہیں یہ یہ میرے اندازہ مطابق لگ پھک کوئی ایک سے ڈیڑھ لاکھ اس بکرے کی قیمت ہوگی یہاں پہ دیکھیں جی یہ ساری نیچے سے پہاڑی ہے مطلب ریت کا ٹیلہ بنا ہوا ہے اور اس ٹیلے کی چوٹی پہ یہ بھائی چڑے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں سے انہوں نے چھلانگ لگا نہیں ہے یہ شغل میرا لگاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میں گر جاؤں گا اچ اچھا ہمت ہے بھائی دیکھیں سارا دن شغل میلا لگاتے رہتے ہیں اور اپنے جانور بچ رہتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھائی چلتے پھرتے ہی سہرا سے لکنیاں کٹھی کر لیتے ہیں اور یہی لکنیاں پھر کوکیں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بھائی دیکھیں اور دیکھیں بھائی دیکھیں کہ تو ابھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں باجی جو ہے یہ سب کو کھانا تقسیم کر رہی ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر نکلتے ہیں اور مزید جو ڈیزرٹ کے سین ہیں یا توبہ جات جانور وغیرہ سب وہ آپ کو دکھاتے ہیں فرنس الحمدللہ کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا اور ابھی بھائی جو ہیں میں چائے بنا کے دے رہی ہیں چائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں لے کے جاتے ہیں یہ ڈیزرٹ میں گھومانے کے لیے بائی صاحب بہت شکریہ کھانا آپ کا مزیدار بنا ہوا تھا شکریہ 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 یقیناً بہت مزیدار آپ نے چاول بنائے باجی آپ کا بھی شکریہ چاول تک کھانا کھواتے سے ہونے انشاءاللہ اپنا چائے پیلے ان سے انشاءاللہ چائے بہت اچھی ہوسی بہت شکریہ یاد کر سو روحی دی چا اس کے بعد پھر میں کہاں لے کے جائیں گے آپ توبے پہ اچھا جہاں پہ جانوے راکٹھے ہوتے ہیں پانی پیتے ہیں اچھا بات سنے بھائی یہ صبح سے میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ انڈیا بارڈر کے آپ بلکل قریب ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اگزیکٹ پتہ چلے نا کہ یہاں پہ جو بارڈر ہے وہ ویسے کتنا دور ہے بجانے تو تقریبا دا تو پندرہ کو سفار ہے پندرہ کو ایک کو میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں دو کلومیٹر دو کلومیٹر اگر آپ کہہ رہے ہیں پندرہ کوش کا مطلب یہاں سے بھی تیس پچیس تیس کلومیٹر بارڈر دور ہو جائے گا یہ اتنا سفر ہے صحیح ہے ویسے بارڈر کی حدود یہاں سے شروع ہو جاتی ہے حدود تھو شروع تھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جانور لے کے بھی ادھر قریب چلے جاتے ہیں بارڈر کے کہنا صحیح اچھا دور سے آپ کو نظر تو آتے ہوں گے انڈیا والے نظر آنا ہے کام کاج کرتے ہوئے اچھا وہ کام کاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں صحیح ہے نزدیک آپ کو نہیں جانے دیتے ہوں گے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اگر نہ وہ ساں دیوان سکتے ہیں نہ وہ سارے پاسے آ سکتے ہیں اچھا لیکن یہ ہوتا ہے خالص دود ان کے جانوروں کا جو ڈیزرٹ میں یہ جانور ہیں ان کے بھی خالص دود سے میں یہ بھائی چاہے بنا کے پلائیں گے اچھا با جی کا تو آپ نے گانا سن لیا بہت مزا ہے ماشاءاللہ آواز بھی با جی کی پیاری تھی اور با جی نے اپنی لوکل لینگوج میں گانا سنا ہے ابھی بھائی جو ہنا ہم نے بھائی سے ریکویسٹ کیا کہ آپ گانا سنا دے بھائی گانا سنا لگے ہیں کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئی تیری گاؤں میں دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئی تیری گاؤں میں دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں تو ہی سجن آکھوں کا کاجل تو ہی سجن میرا میترے تو ہی سجن آکھوں کا کاجل تو ہی سجن میرا میترے لیتی ہوں نام تیرا دل کی فضاؤں میں دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئی تیری گاؤں میں دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں میرے سجن میرے لگن تو ہی سجن میرا میترے تو ہی میری آنکھوں کا کاجل تو ہی سجن میرا میترے لیتی ہوئی دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں واہ جوہ زبردست شکریہ بھائی شکریہ چاہے بھی بان گیا ہے اتنے میں اور بھائی نے گانا بھی میں سنا دیا ہے ابھی چاہے پیتے ہیں سارے ہو پیتے ہیں سارے مٹی آلی تھی پیتے ہیں پھرنس ڈیزرڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں یقین جانے صبح کی یہاں پہ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں کھانا کھلایا اس کے بعد ابھی چاہے بنا کے لیے تو مزید ان کے جو کامکاج کی روٹین ہے وہ بھی شیئر کریں گے اور یقین جانے یہاں پہ تھکاوٹ بھی بہت ہوئی سفر بھی کافی تھا لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں بہت شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کا جناب فرینڈز یہاں پہ پیالے میں چاہے کا رواج ہوتا ہے کف وغیرہ میں چاہے نہیں پیتے یہ لوگ پیالے میں ہی پیتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی